افطار کے وقت افطار کے وقت پہلے سے پکوڑے کھا جاتے ہیں سارے تو ان کا حل یہ ہے کہ ان کو پینجرے کے اندر رکھا ہوئے تو کیسے کیسے لوگ میمز بھی بنا رہے ہیں تصویریں بھی آ رہی ہیں ہمارے بھی چھوٹے بچے روزے تو رکھتے نہیں ہیں اور افطار میں پہلے سے آ کے وہ پکوڑوں میں گھس جاتے ہیں سموسمے کو ایک جو ہے نا حلہ بول دیتے ہیں کھجوروں کے ڈبے کھانا شروع کر دیتے ہیں ما شاء اللہ اللہ نظر بس سے بچائے بچے تو لگتے بھی اسی طرح ہی ا ایک بچے تو وہ جا کے وہ اس میں بیٹھ گیا کھچڑی کی پلیٹ میں بیٹھ گیا جا کے چاول کی پلیٹ میں اس کو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم جو بیٹھ رہے ہیں پیچھے کچھ رکھاوا ہے اس کو دیکھ تو لو بس وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں خیر بچوں کی یہی اداعیں ہمیں اچھی لگتی ہیں تو بچوں کو کنٹرول کرنا بہارل افطار کے وقت بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ کا سوال تو رہی گیا آپ نے پوچھا ہے کہ جی افطار کے وقت سوتے رہ جائیں ایسا میرا خیال ہے اس کائنات میں ہوا نہیں ہے کہ افطار کے وقت کوئی سو رہا ہو لیکن اگر آپ ما شاء اللہ اتنے بڑے معذرت کے ساتھ سوتو ٹائپ کے ہیں کہ آپ سو گئے روزہ ہو جائے گا بہارل لیکن مغرب کی نماز بھی تو آپ دیر کر رہے ہیں تو اس لیے نہ سویا کریں وہ اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جب میرے بندے سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو جب میں ان پر سے پابندی ہٹاؤں تو وہ کھائیں اور میری نعمت کا شکر ادا کریں اس لیے اس وقت سویا نہ کریں آپ لیکن بہرحال روزہ ہو جائے گا لیکن آپ نے کہا کہ رات بہت دیر سے آنکھ کھلے تو مغرب کی نماز قضاء کرنا کبیرہ گناہ ہے اس کا گناہ ہوگا یہ بہت سا گناہ ہے